چلو جی خدا کے شکر ہے کہ علی امین گھنڈاپور صاحب فائنلی ایک بار پھر سے برامد ہو گئے ہیں اور اچانک کے پی اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں اور کے پی اسمبلی وہ جس کا اجلاس اس بنیاد پر ہو رہا تھا کہ علی امین گھنڈاپور صاحب جو کہ خیبر پکتوں کا دو وزیر آلہ ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں بیسے ایک بات ہی ہوتی ہے کہ وہ شیر آیا شیر آیا کی آپ نے مثال سنی ہوگی نا کہ جس میں ایک لڑکا ہوتا ہے تو وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہوتا ہے وہ اچانک شور مچاتا ہے شیر آیا شیر آیا سارے گاؤں والے اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں اچھا جب وہاں پر پہنچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی شیر نہیں ہوتا اس کا کوئی نام نشان نہیں ہوتا جو بھیڑ بکریاں ہیں وہ اپنا چر رہی ہوتی ہیں اس وادی میں اور وہ جو لڑکا ہے وہ ہس رہا ہوتا ہے خیر ایک بار یہ واقعہ ہو گیا دوسری بار پھر سے ایسا ہوتا ہے کہ شیر آیا شیر آیا کہ وہ گردان کرتا ہے چلاتا ہے چیکتا ہے لوگ پھر پہنچتے ہیں حضب توفیق پھر سے وہ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا وہاں پر موجود ہے حسرہ زمین پر لوٹ پورٹ ہو رہا ہے بیڑ بکریاں صحیح سلامت ہیں شیر کہیں پر ہے ہی نہیں وہ اس کو سخت سخت کہتے ہوئے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں پھر قسمت کی ستم زریفی دیکھئے کہ ایک دن واقعتاً مہا پر شیر آ جاتا ہے اور وہ نوجوان وہ لڑکا اپنا گلہ پھاڑ پھاڑ کے اپنے پھپڑوں کا پورا زور لگا کے شور مچاتا ہے چیختہ چلاتا ہے لوگوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے لیکن ہر کوئی یہی کہتا ہے پیاری مزاگ کر رہا ہوگا یہ ایک بار پھر بہانے بنا رہا ہوگا جس طرح کہ آج کل کی لینگویج میں کہا جاتا ہے پرینٹ کر رہا ہوگا تو اس کی مدد کو کوئی نہیں پہنچتا ہے اور اس شیر ایک ایک کر کے تمام بھیڑ بکریوں کو چیر پھاڑ دیتا ہے اور پھر انڈ میں اس نوجوان کا انجام بھی یہی ہوتا ہے بعد میں گاؤں والوں کو پتا جلتا ہے کہ واقعتاً یہ غلط ہو گیا لیکن جو ہوا وہ ڈیزرو کرتا تھا اب اس دور حاضر میں یہ فطرہ اور یہ مثال کس پر لاغو ہوتی ہے یہ علی مین گھنڈاپور صاحب پر ہوتی ہے آپ یہ سوچئے کہ وہ صاحب پورے صوبے کی مشینری لے کے نکلے مشینیں آگے آگے ہیں ظاہرے کے رختار سوچ ہو جائے گی سلو ہو جائے گی اس کے بعد جو جلسے کا مقام تھا وہاں پر سہی ٹائم پر نہیں پہنچ پائے اس کے بعد جب پہنچے وہاں پر تو اس کے بعد لوگوں کا لہوش ہو گرمایا اس کے بعد مارگلہ روڈ کی طرف رکھ کر لیا وہاں پر جا کے کچھ لوگوں سے ملے قفلے سے الگ ہو گئے تھے پھر اس کے بعد جی کے پی آؤس پہنچ گئے اس کے اوپر توضیحات پیش کی جاتی رہیں کہ جی وہ تھک گئے تھے وہ رابطہ ان کا نہیں اور آتھا جیمرز لگے ہوئے تھے اس لیے وہ وہاں پر کے پی آؤس میں گئے ہیں پھر بیریسٹر گوھر صاحب جو کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی ہیں اس وقت وہ وہاں پر پہنچے انہوں نے کسی بات پر کومنٹ کرنے سے گریز کیا اس کے بعد یک لفت یہ شور مچ گیا کہ علی امین گنڈاپور صاحب لاپتہ ہو گئے ہیں اس کے اوپر جی وفاقی انتظامی ہیں اپنی صفائیاں دیتی نظر آئی پھر انہوں نے جو صفائیاں دیں اس کے اندر ان کی انٹینٹ ویسے تھی ایرسٹ کرنے کی یا ایڈن نو وٹ دے وانٹڈ لیکن بہرحال کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو بھلے کو پروٹیسٹ کرنے آ رہے ہوں ایرسٹ کرنا مناسب نہیں منتا لیکن جو بھی ان کی انٹینٹ تھی اس کے مطابق بعد میں ان کی چیز گلے پڑ گئی تو وہ صفائیاں دیتے نظر آئے ہر کو یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی ہمارے پاس کو نہیں ہے اعلیٰ سیکیورٹی سرائے کی جانے سے بھی اس بات کی تردید کی گئی کہ ان کو ایرسٹ نہیں کیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزراء بھی محسن نقوی صاحب وہ یہ فرماتے رہے کہ علی امین گندہ پور صاحب کے پی ہاؤس سے نکل گئے ہیں اچھا جو فوٹیج دیتے وہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ پی ٹی آئی نے تردید کی کہ یہ تو ہمارے وہ نہیں دوسرے وزیر صاحب ہیں اب آپ سوچئے کہ اس کے بعد یہی کے پی اسمبلی کا ہنگامی اجزاز شروع ہوا سووے کی عزت پر بات آگئی اور حرف آگیا اس کے بعد جناب ساری ڈھونڈ مچتی رہی ابھی کے پی اسمبلی کا اجزاز جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ جاری ہے ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جارہے ہیں اور ایسے میں بتا لگتا ہے کہ علی امین گندہ پور صاحب وہاں پر پہنچ گئے شٹکی بجاتے گی ہے جی اسے کہتے ہیں گندہ پوری شہد کا اثر مجھے ایک بات بتائیے پورے ملک میں پروٹیس چل رہا ہے جب آپ کافلے کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں پر آپ لیڈ کر رہے ہیں اس کافلے کو تو پھر آپ پچانا غائب کیوں ہوئے آپ وہاں سے مرگلہ روڈ کی طرف کیوں گئے آپ وہاں سے کافلے کو چھوڑ کر کی پی ہاؤس کیوں گئے اور کی پی ہاؤس سے آپ غائب کیوں ہوئے لا پتہ کیوں ہوئے اس سے پہلے سپٹمبر میں بھی یہی کارنامین انہیں انجام دیا تھا وہ بیریسٹر صاحب اہمیں ادھر ادھر آکے چیختے چلاتے رہے کہ جی غائب ہو گیا بندہ غائب ہو گیا بندہ غائب ہو گیا بندہ الیکشنز کے دوران بھی وہ فیصل کریم پنڈی صاحب فرما رہے تھے کہ تب بھی یہ غائب ہوئے تھے اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں تھے اس کے اوپر ابھی سپٹمبر والا واقعہ تھا اس کے اندر کہا گیا کہ یہ سیکیورٹی ادار اس سے ان کی ملاقات تھی اور پھر بانی پی ٹی آئی جو ہیں عمران خان صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی ان کو اسٹیبلشمنٹ نے اقوا کیا تھا ایک کیسا مند ہے جس کو اقوا کرتے ہیں اس کے بعد اٹھتے آ جاتا ہے پھر سب ٹھیک تھاک ہوتا ہے لوگوں کو مجدار میں چھوڑ کے رید اور ادھر کر کے وہ چلا جاتا ہے ادھر بھی یہ سرکنی ہے ادھر بھی یہ سرکنی ہے مطبعہ ایسے میں کیا ہو رہا ہے کیا عمران خان کو لگتا ہے کہ یہ لوگ اس کے ساتھ مخلص ہیں I don't think so دوسری چیز یہ ہے he's the one to decide دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو یہ جو جلسہ تھا اعتجاج تھا اس میں سے کافی لوگ ارسٹ ہوئے ہیں جس میں خان صاحب کی مہنیں بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ کتنے ارکانی اسمبلی اس پروٹیسٹ میں پہنچے تھے لیڈ کرنے کے لیے جن کو ارسٹ کیا گیا ہو they were no way to be seen اور اس پر عمران خان صاحب کی جانب سے پہلے بھی برہمی کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ بھئی ان کی جماعت کے سرکردہ رہنما ایسے پروٹیسٹ میں نظر نہیں آتے ان کی حاضری نہیں ہوتی وہ موجود نہیں ہوتے تو آپ اس سے بھی سوچ لیجئے کہ پارٹی کے اندر یہ بچار سوچ بچار پائی جاتی ہے کہ ہم اگر ارسٹ ہو جائیں گے پھر ہمیں پوچھے کہ کان آگے معاملہ ہے کونسٹیٹیوشنل ایمینڈمنٹ کا تو یہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے کہ اگر بندے گرفتار ہو گئے تو پھر وہاں پر وہ چیز اس کے بھی آڑے آ سکتی ہے نمبر گیمز آگے پیچھے چل رہے ہیں تو وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے معاملہ ویسے اپنے بندوں کے پھرنے کے چانسز جو ہیں وہ ان کو کافی زیادہ لگ رہے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کا جو رشدیر نے آیا اس کے بعد تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں تو it seems tricky لیکن اگر ویسے آنکھیں کھول کے دیکھیں تحریک انصاف کے لوگ تو انہیں اندازہ ہوگا کہ یہ علی امین جنڈا پور صاحب جتنے بنتے ہیں تحریک انصاف کے وفادار کیا واقعتاً اتنے ہیں بھی صحیح موقع پر لہوال والی مثال لے لیں یہاں والی مثال لے لیں سپکمبر کی مثال لے لیں اس کے بعد کی مثال لے لیں چھوم انتر ہو جانا کوئی علی امین جنڈا پور سے سیکھے